جاہن دوستو آپ سبی کے لئے گوڈ نیوز ہے گوڈ نیوز ہے کہ دوستو سی آئی سیپ میں دو ہزار پوسٹو پر نیو بکینسی آگئی ہے اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بھرتیوں پارٹسپیٹ کرنے کے لئے آپ کے پاس کیا کوالیفکیسن ہونی چاہیے آپ اس بھرتی میں کس طریقے سے پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اس بھرتی میں سیلیکسن پروسیس کیا رہنے والا ہے کس طریقے سے آپ کا فرم بھرے جائے گا کس کس پوسٹ پر یہ بکینسی آئی ہوئی ہے کمپلیٹ جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلا دوستو آپ سبی سے ریکویشٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اپنا اس چینل پر دیفینس لیٹی ساری بھرتی کی جانکاری دیتے ہیں تو دوستو ابھی آپ کے سپورٹ کی بہت جرورت ہے تو اس لیے آپ چینل کو سسکرائب کر لیں تو یہاں پر دوستو اب بات کرتے ہیں جو یہ بھرتی آئی ہوئی ہے وہ کس میں آئی ہوئی ہے یعنی کہاں پر یہ بھرتی آئی ہوئی ہے کس پوسٹ کے لیے آئی ہوئی ہے تو یہاں پر دوستو آپ کی جو بھرتی ہے وہ سی آئی سی اپ میں آئی ہوئی ہے یہاں پر دوستو جو آپ کی اس میں پوسٹیں ہیں وہ کونشٹیول جی ڈی کونشٹیول جی ڈی کی دوستو یہاں پر آپ پوسٹیں دیکھ سکتے ہیں کونشٹیول جی ڈی کی پوشٹر آپ کی رہنے والی ہیں تیرہ سو چھبیس ٹوٹل یہاں پر دوستو آپ کی پوشٹر ہیں دو ہزار کونشٹیول جی ڈی کی دوستو تیرہ سو چھبیس ہیٹ کونشٹیول جی ڈی کی چار سو چوبیس اے ایس آئی کی ایک سو ستاسی اور ایس آئی کی تڑے سٹ ٹوٹل پوشٹر یہاں پر آپ دے سکتے ہیں دو ہزار دوستو ٹوٹل پوشٹر رہنے والی ہیں پوسٹوں کے نام دوستو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں یہاں پر دوستو جو آپ کی بھرتی رہنے والی سیائی سیپ کی وہ ایکس سربیس مین کے لیے رہنے والی ہے وہ بھی انڈین آرمی کے لیے یہ دی آپ انڈین آرمی سے ریٹائر ہیں انڈین آرمی کے ایکس سربیس مین ہے تب ہی آپ اس میں پارٹسپیٹ کر پائیں گے یہ جو بھرتی ہے نورمل کانڈیڈیٹ کے لیے نہیں ہے لیکن دوستو آپ ٹینسن نہ لیں جیسی کوئی اور بھرتی آتی ہے ہم آپ کو ویڈیو کے مادیم سے بتا دیں گے آپ اس ویڈیو کو لانچ ٹک دیکھیں آپ کو نولیج بھی ہو جائے گے کہ کس طریقے سے یہ بھرتی آئی ہوئی ہے اور کس طریقے سے دوستو سیائی سر میں بھرتی آتی ہے تو اس بھرتی میں دوستو پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکس سربیس مین ہونا بہت جروری ہے بینے ایکس سربیس مین کی آپ اس بھرتی میں پارٹسپیٹ نہیں کر پائیں گے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں آپ کی جو رینگ ہے وہ کیا ہونے چاہیے کس پوشٹ کے لیے سب یہاں پر دیا ہوا ہے یہاں پر دوہزار ٹوٹل پوشٹ رہنے والی ہیں آپ کا جو یونٹ ہے وہ کون سا یونٹ لگتا آپ کسی سٹیٹ سے آتی ہیں آپ پر آپ کو ایڈرس دیکھنا ہے یہ ایڈرس دوستو آپ کو فرم بھرتے سمیں دیکھنا ہوگا یہاں پر آپ کو جو ہے اپنا سٹیٹ دیکھ لینا ہے یہاں پر یو پی سے آتے ہیں تو یو پی کے یہاں پر دو جو ہے یونٹ دی ہوئے ہیں آپ یہاں پر دوستو کہیں سی آئیس ایپ یونٹ انپرا تھرمل پاور پروجیکٹ تو یہاں پر دوستو آپ کو جو ہے فرم بھیجنا ہوگا کس طریقے سے فرم بھیجنا ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے سب سے پہلا بات کر لیتے ہیں یہ دوستو یہاں پر آپ کو پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوالیفیکشن کیا ہونی چاہیے اور کس طریقے سے دوستو آپ اس میں پارٹسپیٹ کر پائیں گے تو یہاں پر پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آپ کی جو رینگ ہونی چاہیے وہ صوبیدار نیاب صوبیدار حوالدار سپوہ ان سب کی ادھی آپ کی رینگ ہے تو آپ فرم جو آپ اس میں بھر سکتے ہیں آپ کی جو ایج ہے وہ پچاس سے نیچے ہونی چاہیے منیم پچاس آپ کی سوری جو آپ کی ایج ہے پچاس سے نیچے ہونی چاہیے تبھی آپ جس میں participate کر سکتے ہیں جو آپ کی height ہے height آپ کی ایک ستر سنٹی میٹر ہون چاہیے هشٹی کنٹی نیٹ کی ایک پانسٹ پوائنٹ سنٹی میٹر جو ہی لے ریا accident آتے ہیں ان کی height جو ہون چاہیے ایکبیانسٹ سنٹی میٹر height ہون چاہیے چیئیٹ آپ کا سنٹی میٹر ہون چاہیے اور پانچ سنٹی میٹر چیئیٹن میں دوستو آپ کے فلاب آنا چاہیے یہ دوستو آپ کے超ین ہے اسے میں مانگی گئی ہے یہاں پر سیلیکسن پروسیس بات کریں تو سیلیکسن پروسیس میں صرف کچھ نہیں ہے آپ کا ڈوکیمنٹ چیک ہوں گے ڈوکیمنٹ کے چیک ہونے کے بعد آپ کو جس میں ڈائیٹ جوائننگ مل جائے گی نہ ہی اس میں اگزام ہونے والا ہے نہ ہی اس میں آپ کا فیجیکل ہونے والا اس میں آپ کا کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ کو جو فرم بھیجنا ہے وہ ای میل کے تھوڑ بھیجنا ہے ای میل میں دوستو آپ کو کونکون سے ڈوکیمنٹ لگانے ہو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں پینسن پیمنٹ آرڈر پی پی او ڈیٹو برت سرٹیفیکٹ ایس ڈی سی یعنی کی سرویس ڈیسٹار سرٹیفیکٹ ایجوکیشن سرٹیفیکٹ جو آپ کی کولیفکیشن کے سرٹیفیکٹ ہوتے ہیں آئیڈنٹیفیکیشن سرٹیفیکٹ انڈین آرمی سے جو آپ کو ریٹائر کیا گیا اس کو کوئی سرٹیفیکٹ ہوگا آپ کو وہ لگانا ہے میڈیکل سرٹیفیکٹ لگانا ہوگا یہ سب آپ کو سرٹیفیکٹ لگانے ہیں اور جو ان کا فورمیٹ ہونا چاہیے وہ پچیس ایم بی سے نیچے ہونا چاہیے پچیس ایم بی میں آپ کو جو ہے اس کو جو ہے پی ڈی ایف میں سیپ کرنا ہے سیپ کرنے کے بعد ان سب کو جو ہے آپ کو ای میل کے تھوڑ ایڈرس پر بھیجنا ہوگا یہاں پر ایڈرس دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں سب یہ آتے ہیں وہ آپ کو میرے اوپر ایڈرس دکھایا ہے تو ایڈرس آپ کو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کو اس سینٹر پر یہاں پر ای میل دیئے ہوئے ہیں سینٹر کے نام کے سامنے اس ای میل پر آپ کو جو ہے اپنے ڈوکومنٹ کو بھیج دینا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں سیلیکس ان پروسیس میں کچھ نہیں ہے آپ کے سیپ ڈوکومنٹ چیک کے جائیں گے اور فیجیکل اسٹینٹرین میں آپ کی جو ہے پی ایش ٹی میں آپ کی ہائیڈ چیک کی جائے گی یہ سب آپ کا فیجیکل ہونے والا اس کے بعد آپ کا میڈیکل اس میں نہ ایگزام ہے نہ آپ کی رننگ ہونے والی ہے دوہزار پلیس پوسٹوں پر آپ کی بڑھتی آئی ہوئی ہے یہاں پر آپ کی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمین کر سکتے ہیں میں آپ کو جلدی سے ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک بار اس میں کیا کیا مانگا گیا ہے میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے آپ کی جو رنگ ہونی چاہیے یہاں پر آپ کی کوالیفیکیسن میں جو آپ کی صرف رنگ مانگی گئی ہے آپ کی جو رنگ ہے وہ پوسٹ کے اکورڈنگ ہونی چاہیے سینٹی میٹر ہونا چاہیے دوہزار پلیس پوسٹوں پر یہ بڑھتی آئی ہوئی ہے آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ پوسٹ دیکھ لیں اس کے سامنے آپ کو اپنی کوالیفیکیسن دیکھ لیں یعنی کہ آپ کی رنگ ہے یا نہیں ہے یہاں پر دوستو میں آپ کو زدگی کے لیے آپ نورمل کنڈی لیٹ ہیں تو آپ اس بڑھتیاں پارسی پیٹ نہیں کر پائیں گے یادی کوئی ڈاؤٹ ہو اس بڑھتی کو لے کر تو آپ کمنٹ کر دیجئے آپ کے کمنٹ کا جوا مل جائے گا یہاں پر آپ جو ہے سوبیدار نیاب سوبیدار حوالدہ سپوئے یادی ان رنگ سے آپ ریٹائر ہے تب ہی آپ اس بڑھتیاں پارسی پیٹ کر پائیں گے پوسٹ جو ہے آپ کی جانگی جس بڑھتی پر آپ پارسی پیٹ کر پائیں گے وہ کونشٹیبل جیڈی ہیٹ کونشٹیبل جیڈی ایس آئی اور ایس آئی کی پوسٹ پر جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں دوہزار یہاں پر آپ کی پوسٹ ہیں جو آپ کی لاشی ڈیٹ ہے وہ پندرہ تین دوہزار اکیس ہے پندرہ تین دوہزار اکیس ہے یہ جو نوٹیفکیسن آپ کو جلدی سائٹ پر دیکھنے کو مل جائے گا ابھی آپ کو یہ اوفیسل سائٹ پر دیکھنے کو نہیں ملے گا تین سے چار دن میں آپ کو جو ہے یہ نوٹیفکیسن اوفیسل سائٹ پر دیکھنے کو مل جائے گا اس کی جو لاشی ڈیٹ ہے وہ پندرہ مارچ ہے پندرہ مارت تک آپ اس میں فرم بھر بائیں گے فرم آپ کو ایمیل کے تھوڑ بھیجنا ہے یاد کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کر دیجئے لگاتا ڈیفینس سے ریلیٹی جانکاری پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی چاہیں چاہ بھارت